تو یہ جو آیت کریمہ ہے الحج کی نمبر تین اس میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جگڑا کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں یعنی مناظرہ کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور جب علم کے بغیر کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیر بھی کرتے ہیں اب بغیر علم وَمَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللہ کی علوحیت پر بات کرتے ہیں اس کی ذات و صفات پر بات کرتے ہیں اس کے اسما پر بات کرتے ہیں اس کی شعون پرشانوں پر اس کے افعال پر بات کرتے ہیں اس کی تخلیق پر بات کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے اب صاف ظاہر ہے ایک بڑی اہم چیز ہے جو یہ بات کرتا ہے ایسے انوکھے اور ادق موضوعات پر اللہ کی ذات و صفات میں اور اس کے اسما و افعال میں اور اس کی دیگر شعون میں اور اس کی شان خلاقیت میں اور اس کے دیگر پہلوں پر جو بات کرتا ہے تو آپ تھوڑا سرسری طریقے سے سوچیں وہ علم کے بغیر تو بات کری نہیں سکتا تھوڑا آپ غور کریں اس پر یعنی ایک بالکل جاہل آدمی ہے بالکل جاہل ان پڑھے تو وہ تو اس موضوع پر بات کری نہیں سکتا کرے گا کتنی کرے گا کتنی دیر کرے گا کیا کرے گا تو یہ اشارہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف جو آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس میں ان کے مفسرین نے میں اب تفسیری پہلو کی طرف نہیں جانا چاہ رہا نام بتایا گئے کہ جو اللہ کی ذات و صفات اور اسماع و افعال پر بحث کرتے تھے اللہ کی تخلیق خلق پر بحث کرتے موت کی حقیقت پر بحث کرتے باس بادل موت پر بحث کرتے کس طرح نشور ہوگا مرنے کے بعد دھڑیاں خاک میں مل جائیں گی کیسے ممکنے نہیں اٹھائے جائیں گے ہشر اور نشر کیسے ہوگا تو وہ سارا اس پر بحث کرتے اس کا رد کرتے نفی کرتے اللہ ربز نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی ان شانوں کے بارے میں بغیر علم کے جگڑا کرتے تو ان کے پاس اپنا علم تھا جو چیز ان کے پاس تھی وہ اپنی عقل اور رائے سے کرتے تو قرآن مجید نے مجرد رائے سے فلسفیوں کا طریقہ کار تھا مجرد رائے سے جو بحث کرتے تھے اس کو رد کر دیا اور فرمایا یہ سرکش شیطان کی پیروی کرنا ہے تو یہاں جب کہا من یجادل فی اللہ بغیر علم علم کی نفی کی کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے ان امور پر بحث کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو علم وہ سمجھتے تھے بحث کرنے والے جس کی بنیاد پر وہ نفی کر رہے تھے اللہ رب العزت کی شانوں کی اس کے اسماء و صفات کی اس کے افعال کی اس کی قدرت کی خلق اولہ کی پہلی تخلیق کی پھر نشعت بعد موت کی جس کی نفی کر رہے تھے اس کے پاس بھی ان کے زام میں ان کے خیال میں کچھ تو تھا نا جس کو وہ علم سمجھتے تھے گفار اس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ علم نہیں ہے اس کے علم ہونے کی نفی کی اس کو اس لیے نفی کی علم ہونے کی کہ جس موضوع پر یہ بات بڑی باریک ہے جس موضوع پر وہ بحث کر رہے ہیں وہ علم اس موضوع پر کار آمد نہیں ہے وہ علم اس موضوع تک رسائی حاصل نہیں کرتا وہ علم اس موضوع کا ادراک اور احاتہ کامل نہیں کر سکتا اس علم کو اس موضوع کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی اس علم کی حدود چھوٹی ہیں یا اس علم کا منبع غلط ہے اس کا مصدر ٹھیک نہیں ہے اس علم میں صحت کا فقدان ہے اس علم میں ہدایت کا فقدان ہے اس علم کا رخ صحیح نہیں ہے اس علم میں صلاحیت نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کر سکے بیعث کر سکے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچا سکے اس طرح کے کئی اسباب تھے جن معلومات کو جس فہم کو جس خیال کو ان کی ذہن کی ایک سطح تھی اس ذہن میں خیال تھا ایک تصور تھا وہ جو ان کے تصورات تھے ان کے ذریعے نفی کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا انتفاع العلم کر دیا کہ علم کی نفی کر دی یہ علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جس بساوقات انسان علم سمجھتا ہے قرآن نفی کر رہا ہے کہ وہ علم نہیں ہے بساوقات ایک علم ایک چیز کو جاننے کے لیے تو کچھ مناسب رہنمائی کر دیتا ہے اس سے اوپر درجے کی چیز کے لیے وہ اس قابل نہیں رہتا تو اس کے لیے وہ علم نہ رہا اب اگلی آیت میں آتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر آٹھ ہے یہ آیت نمبر تین تھی اب آیت نمبر آٹھ ہے ٹوئنٹی ٹو ایٹ پھر اسی طرح مضمون کو دور آیا اور اس کے درمیان ایک چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی دیکھا نا یہ آیت نمبر تین پھر آگے آیت نمبر آٹھ تو اس کے درمیان کچھ آیات آئی ہیں وہ میں پڑتا ہوں تو ایک چیز مقدمہ کے طور پہ اس مضمون کو اللہ رب العزت مضمون کو لانے سے پہلے بیان کر رہے اور اس مضمون کو یہی بات کی اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اب یہاں تین چیزوں کی نفی کر دی ان سے کفار و مشرقین سے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کی شانوں اور قدرتوں کے بارے میں جگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم کے بغیر ہدایت اور دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے تین چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ روشن کتاب ہے اب آپ نے دیکھ لیا یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا علم کا الگ ذکر کیا ہدایت کا الگ ذکر کیا کتاب منیر روشن کتاب کا الگ ذکر کیا تو میں پہلے بھی کبھی تفسیر کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے مخلوق کا کلام نہیں ہے وہ ماز مترادفات نہیں بیان فرماتا کہ ایک ہی لفظ کو مترادف کے طور پر دو تین چار لفظ وارد کر دیں ایک ہی مفہوم کے نہیں ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے ہر لفظ کا ایک اپنا اطلاق اور انتبار ہر لفظ کی ایک اپنی معنویت ہے تو فرمایا کہ وہ جگڑا کرتے ہیں اللہ کی شان کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں ذات و صفات کے بارے میں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ کتاب روشن ہے